اسلام علیکم سٹوڈنٹ انٹر میڈیٹ پارٹ ون اسلامیات اکتیاری امید ہے آپ سب باخیر و خافیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیچہ اپنی زوئی بان میں رکھیں سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حلیفہ چہارم کا تعریف اور کس طرح سے انہوں نے خلافت کو قبول کیا مسلمانوں کی اپیل پر مسلمانوں کی ریکویسٹ کرنے بعد انہوں نے جو خلافت کا منصبتہ اس کو سنبھالا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ چہارم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی خلافت میں کون کون تھی مشکلات تھی سب سے پہلے انتشار امت کا آغاد حضرت علی نے جس نادوب دور میں منصبت خلافت سنبھالا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں انتشار جو تھا وہ پھیل چکا تھا فرقہ بندی اور فتنے جو تھے وہ سر اٹھانے لگے تھے اور لوگوں میں مسلمانوں کا جو نظام تھا وہ درہم برہم تھا ایسے نازک موقع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دور خلافت جو تھا وہ سنبھالا تھا لہذا سیاسی نظام مصبت کا جو تھا وہ درہم برہم تھا معاشرہ گروہ بندیوں میں مبتلا ہو چکا تھا سبائی تحریک یعنی عبداللہ بن سبا دیو تھا منافق تھا اس نے ایک تحریک چلائی تھی فتنہ پھیلانے کے لیے تو سبائی تحریک کی فتنہ پر دادی تھی اس میں وہ برابر میں مصروف تھی لوگوں میں فتنہ پھیلانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا دور حغاموں کی نظر ہو گیا بلاہر انہی فتنوں کی آنڈیوں نے حلیفہ چہارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا تھا لہذا آپ کے دور میں جو سخت پہلی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ امت جو تھی وہ انتشار میں مقتلا تھی گروہ بندیوں میں پھرکہ بندی میں امت جو تھی وہ بڑھ چکی تھی دوسری آپ کی جو اہم ترین مشکل تھی وہ تھی عثمانی گورنروں کی معذولی حضرت علی نے حضرت عثمان کے سب والیوں کی بڑھ طریف کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جتنوں کو بھی عہدے میں جگہ تھی تھی ان تمام کو بڑھ طرف کر دیا ان کو معذول کر دیا اور ان کی جگہ نہیں جو تھے وہ حاکم مقرر کی ہے حالانکہ بعد عرباب رائے نے آپ کو مشورہ دیا کہ حالات پور سکون ہونے تک پہلے ہی جو حکام ہے جو گورنر ہیں ان کو کام جاری رکھنے دیا جائے لیکن آپ نے ان کو فوری علیہ کی کوئی مناسب چھنچا فوری علیہ کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ان کے جو حکام تھی ان پر مقرر رہنے دیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر حضرت عثمان کے جو حکام تھی ان کو ان کے حدوں پر مقرر رہنے دیتے تو جو دو گروہ بن گئے تھے شیعان علی اور شیعان عثمان کے نام تھے تو ممکن تاکہ وہ جو شیعان عثمان تھے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو والی تھے ان کے جو حکام تھے وہ حضرت علی کے حلاب بغاوت کر جاتے میادہ اس لئے حضرت علی نے حلاب کو سنبھالنے کے لئے اور امت میں فتنہ کو ختم کرنے کے لئے نئے جو تھے وہ والی مقرر کیے حضرت امیر معاویہ کا انکار بیعت شام کے علاوہ تمام صبح میں حضرت علی کے مقرر کردہ والیوں نے چارج سنبھال لیا شام میں حضرت امیر معاویہ نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا امیر المومن نے معاملہ صلاح و صفائی سے سلجانا چاہا لیکن بدقسمی سے یہ ایسا نہ ہو سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام پر چرہائی کا ارادہ کر لیا لیکن ایک اور واقعہ جس نے آپ کی توجہ جو تھی وہ شام سے ہٹا دی تھی اور وہ کیا تھا وہ تھا قصاص عثمان کا مطالبہ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل اسلام ہمیں اس کا حق دیتا ہے اگر کسی کا قتل کر دیتا ہے نہ حق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے وارش جو ہے وہ قصاص لے سکتے ہیں یعنی قتل کے بدلے اس مقتور کو قتل کر سکتے ہیں یا بھی وہ اس کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں یعنی اس کے بارے میں کوئی قیمت وصول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کسی قیمت کا نہیں یہاں قصاص کا مطالبہ تھا بعد خلافت کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے اہم جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے خون عثمان کا قصاص لینا تھا لیکن باغیوں کے غلبے اور سیاسی عدم اس طرح کے پیشے نظر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ابھی بہت زیادہ انتشار پھیلا ہوا تھا تو ابھی حضرت علی ایسا نہیں کر سکے تھے حضرت علی کی جانب سے اس میں دنستہ طور پر کوئی کتا ہی نہیں کی گئی تھی اس وقت حالات ایسا تھے انتشار اتنا تھا کہ آپ کو جو تھا اصل قاتلوں کا خوج لگانا مشکل تھا کیونکہ شہادت کے وقت کوئی وہاں ایک موجود نہیں تھا بہت زیادہ گروہ موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو جو تھے وہ حضرت عثمان کا جو قتل تھا اس کا خون تھا جو ان کا ذمہ دار کس گروہ کو تہراتے لہذا لہذا اتنے زیادہ لوگوں پر ایک وقت میں جو تھا ان کے مصد قاتلوں کو دوننا اور اس کو سزا دینا بہت مشکل تھا لیکن شہادت عثمان کا گم جو تھا وہ عوام کے علاوہ خواست کے دلوں میں گہرے نشوش رکھتا تھا یعنی وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قریبی تھے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں گہرہ نقش کر گیا وہ حضرت علی کی مجبوریوں سے کیتا ہے حضرت قصاص چاہتے تھے وہ چاہتے کہ حضرت علی ہر قسم کی مجبوری کو پیچھے رکھ کے قصاص جو ہیں وہ لیں حضرت عثمان کے جو امیر کی مجبوری بھی ٹھیک کہ قاتلین نے عثمان جس جماعت میں غصے ہوئے تھے وہ حضرت علی کے ہاتھ پر پیت کٹ چکے تھے قصاص میں تقیر کی وجہ سے صحابہ میں خود قصاص لینے کا خیال پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے یہاں پر جنگ جمل کا نام ہے یہ چھتیس ہجری میں یعنی حضرت علی نے پیتیس ہجری میں جو تھا وہ چارج سنبھالا تھا اور اس کے ایک سال بار چھتیس ہجری میں جو تھا وہ جنگ جمل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح سے یہ جنگ جمل ہوئی ہم دیکھتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر قابلے بور رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے قصاص لینے میں کوئی بھی کتاہی نہیں کیتی اس وقت حلات ایسے تھے کہ حلات نے آپ کو اس چیز کا موقع نہ دیا آپ مجبور تھے آپ اس وقت حضرت عثمان کا ابھی قصاص نہیں لے سکتے تھے جہادہ صحابہ کرام نے حضرت زبیر نے حضرت طلحہ نے اور باقی دیگر صحابہ نے ہود یہ سوچا کہ اگر حضرت علی قصاص نہیں لیتے تو ہم بھو جو ہے وہ قصاص لے لیں گے اس جماعے سے جہادہ اس پر پھر جو ہوتی حضرت علی کے ساتھ ایک گروہ کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا گیا اس کو جنگ جمل کا کیوں نام دیا گیا اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں قصاص عثمان کے لئے حضرت عائشہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور امیر معاویہ سے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف تھے کیونکہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا لہذا حضرت علی اس تیاری میں مصروف تھے کہ وہ شام پر جو ہے وہ چلائی کریں اور امیر معاویہ سے اپنی بیعت لیں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ سندین صورتحال پیدا ہو گئی یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر میدان میں نکلیں وہ حاج کے لئے مقام مقرمہ گئی ہوئی تھی وہاں ہی نے حضرت عثمان کی اندوخناک شہادت اور مدینہ میں فتنہ فضاعت کی داستہ نے سن کر قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے کی دعوت دی گئی ام المؤمنین کی دعوت پر تین ہزار آدموں کی ایک جماعیت تیار ہو گئی ام المؤمنین حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بد ذریعہ خات حضرت عائشہ کو اس ارادے سے باز رہنے کی تلقین تھی اور اسے آپ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف راہ دیا لیکن حضرت عائشہ نے اپنے اقدام کو خق با جانب سمجھا دونوں کا مطالبہ صحیح تھا حضرت علی مجبور تھے وہ قصاص نہیں لے سکتے تھے حضرت عائشہ کا مطالبہ تھا قصاص لینے کا وہ بھی اپنے جگہ پر صحیح تھی وہ بھی اپنے جگہ پر حضرت علی بھی اپنے جگہ پر صحیح تھے لیکن ان دونوں کے ترمیان میں جو فتنہ ہی دیتی وہ منافقین کی تھی منافقین ایک طرف سے حضرت عائشہ کو قصاصے تھے قصاص کے لئے دوسری طرف حضرت علی کو جو تھے وہ قصاص لینے سے بعد رکھ رہے تھے لہذا بسرا قربانگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اصلاح اخوال اور مطالبہ قصاص کی خاطر مدینہ چاہنا چاہتی تھی لیکن بعد نے شام اور بعد نے بسرا جانے کا مشہورہ دیا چنانچہ بسرا قربانگی کا فیصلہ ہو گیا مسلمان اس موقع پر زاروں کتار رو رہے تھے لیکن شر پسند ہوگا ایک گروہ ساتھ ہو لیا جس کا مقصد جنگ کے لئے آپ برکانہ تھا مسلمان کیوں رو رہے تھے مسلمان اس بات پر رو رہے تھے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بائیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے انہیں میدان میں نکلنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ابھی چند ہی برس ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں اس قدر فتنہ انگیزی پھیل گئی کہ انہوں نے اپنے ہی حلیفہ سوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ زنورین کو شہید کر دیا اور اب مسلمان ان کے قصاص کے لئے اپنے مسلمان بائیوں کے مقابلے میں کھڑی ہیں لیکن انہی میں منافقین کا ایک گروہ بھی تھا جو کہ اس مقصد جنگ میں آگ برکانے کے مقصد کے ان کے ساتھ چل پڑا وہ بظاہر طور پر ان کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندرونی دور پر وہ منافق تھے حاکم بسرہ کا مقابلہ حضرت عائشہ نے بسرہ پر چڑھائی گئی تو عثمان بن خانیب جو حضرت علی کی جانی سے بسرہ کا حاکم تھا مقابلے پر نکلا مگر شکست کھائی قاتلی نے عثمان کی جماعیت کے کچھ آدمی پکر کر قتل کر دیئے گئے اس وجہ سے بسرہ کے لوگوں میں سے بعض حضرت عائشہ کے حلاف ہو گئے یعنی وہ جماعیت میں مجود تھے جو کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل تھے حضرت عائشہ نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا اور حق بھی یہی تھا لیکن اس وجہ سے بسرہ کے لوگ جو تھے ہمارے عالمیوں کو قتل کیا گیا وہ حضرت عائشہ کے اخلاف کھڑے ہو گئے حضرت علی کا عظم بسرہ حضرت علی کو حضرت عائشہ کی بسرہ کروانگی کا علم ہو چکا تھا اگرچہ وہ ہموش رہتے تو نظام خلافت پر اثر پڑتا اور نکست ادو ام المومنین کا مقابلہ تھا ام المومنین ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوارے متخارات دوسرے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور تیسرا آپ کا ان کے ساتھ دماد کا رشتہ تھا آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو مجبوراً حضرت علی کو بسرہ جانا پڑا لیکن اہل مدینہ اور صحابہ کرام اس خانہ جنگی کے خلاف تھے اور اس میں شرکت کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی کی مدینہ سے روانگی حضرت علی چھتیس ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کے سات سات سو آدمی تھے جن میں زیادہ اقتداد اہلِ کفا اور اہلِ بسرہ کی تھی کچھ لوگ سفر میں ساتھ ملتے گئے یہ لشکت جب کفا کے قریب پہنچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کفا پہنچے اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے سے اس لئے مضول کر دیا کہ وہ لوگوں کو گہر جانبدار رہنے کی تلقین کر رہے تھے حضرت حسن نے خود تقریر کر کے اہلِ کفا کو حضرت علی کی امداد پر امادہ کیا تقریباً دس ہزار کا لشکر کفا سے آگ ملا صلاح کی جد جہد حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے ہم صلاح کرنے چاہتے ہیں ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں کفا کے جو روسہ سے یعنی امیر تھے ان میں سے ایک بزرگ صحابی جو تھے کیاکوا بین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلاح جو تھی وہ گفتگو سے ہوئی دونوں فریق اصلاح حوال قصاص عثمان اور اتحاد اور اتفاق پر امادہ ہو گئے یعنی دونوں گروہ نے آپس میں انہوں نے صلاح کر لی اور اس کے بعد وہ اتمنان اور سکون سے اپنے اپنے لشکر میں واپس چلے گئے اور جنگ جو تھی انہوں نے آپس میں بند کر دی وہ جنگ نہیں کرنا جاتے تھے لہٰذا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جو تھی وہ گفتگو کی اور صلاح پر امادہ ہو گئے صبائیوں کی شرار صبائی یعنی وہ جو کہ عبداللہ بن صباح منافق کے ماننے والے جو انہوں نے اس میں بھی اپنی شر بھلا دی اس میں بھی سادش کی مدینہ منورہ سے ہی کوفہ اور بسرہ کے صبائی فتنہ پرور حضرت علی کے ساتھ آئے ایک گروہ جو تھا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ آیا تھا تاں کہ وہ جنگ میں آگ برکا سکیں ایک گروہ جو تھا وہ حضرت علی کے ساتھ آ گیا تاں کہ جنگ میں آگ برکا سکیں انہیں اس صلاح پر اپنی موت نظر آئی کیونکہ اگر صلاح ہو جاتی تو حضرت علی جو تھے وہ اپنے انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کرتے لہذا انہوں نے رات کو خفیہ مشورے کیے اور رات کے پچھلے پیر اچانک دونوں نے دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا جنگ جمل دونوں فوجوں میں ایک دوسرے کے اخلاف بد اہدی کی بد گمانی پھیلی حضرت علی نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عائشہ نے حملہ کر دیا ہے اور حضرت عائشہ کو یہ لگا کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا ہے جہاں دا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بار بار روکنے کے باوجود جو تھا وہ ہنگامہ بڑھتا گیا دونوں جو تھے وہ روک رہے تھے لوگوں کو قابس میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہر باب احتیار پر قابر صحابہ اس کے سخت علاوہ تھے صحابہ جو تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں تھے لیکن سبائی سادش اس موقع پر بھی کامیاب رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈریز جنگ شروع ہو گئے حضرت عائشہ جنگ کے دوران حضرت علی کی نظر حضرت عائشہ پر بڑھی اگر چنانچہ وہ میدان جنگ سے لگ ہو کر واپس لوٹے لیکن ایک سبائی نے این حالت نماز میں انہیں شہید کر دیا حضرت زبیر کو واپس جاتے دے کر حضرت طلحہ نے بھی واپسی کا ارادہ کیا مگر مروان بن حکم نے انہیں تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا یعنی جہاں جہاں پر صحابہ قنام نے جنگ روکنی چاہی آپ اس میں صلاح کرنی چاہی منافقین نے سادش کر کے ان میں جنگ برتا دیو اور قتل و غارت بھی جو تھا وہ منافقین نہیں کیا تھا مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن منافقین ہر حال میں مسلمان ظاہری طور پر اگر کو ظاہر کر گئے ان میں سادش پہلا دیتے اور ہر طرف مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتے جنگ کا حاتمہ جنگ شدت سے جاری تھی حضرت علی نے محسوس کیا کہ جب تک حضرت عائشہ کا اونٹ ان کے لچکیوں کو نظر آ رہا ہے جنگ بند نہ ہوگی چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹھانگیں زہمی کر کے اسے نیچے گرا دے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اونٹ زہمی ہو گیا اور نیچے گیر پڑا حضرت عائشہ کی فوج نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا تو انہوں نے جنگ بند کر دی حضرت علی کے تیزر سے بھی اعلان کیا گیا کہ باغنے والوں کا تاکب نہ کیا رہا ہے یعنی ان کے پیچھے جا کر ان کو نہ تو مارا جائے نہ ان کا مال لٹا جائے اور اگر کوئی شخص ہتیار پہن کر گھر کا درادہ بند کر لے تو اسے بھی امان ہے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے یہ اعلان ہوتے ہی حضرت علی کی فوج نے بھی جنگ روک دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ کی حدمت میں حاضری جنگ حضرت مہد حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بائی محمد بن عبی بکر کو ان کی حفاظت کے لئے بیجا بسرہ میں انہیں ایک محل میں ٹھرائے گا چند دن کے بعد امیر المومنین حضرت علی خود ام المومنین حضرت عائشہ کی حدمت میں حاضر ہوئے ان کی خالچہ پوچھا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ ہم دونوں کو معاف فرمائے یہی کلمات حضرت علی نے بھی دہرائے حضرت علی نے بسرہ کی چالیس سواتین اور ان کے بائی کے عمرہ حضرت عائشہ کو نہائیت عدب اور احترام کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا روانگی کے قواقت خود حاضر ہوئے اور چند نمیر تاکہ احتراما ان کے ساتھ چلتے گئے چنانچہ اگر حالات کو دیکھا جائے تو دونوں گروہ جو تھے وہ عاپت میں جنگ نہیں کرنا چاہتے نہ حضرت علی اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمین جنگ جو تھی وہ کروائی تھی کس نے منافقین نے لہذا آپ نے جنگ کے بعد جو تھی وہ اللہ تعالی سے دونوں نے معافی مانگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتہائی عدو احترام کے ساتھ حضرت عائشہ مومینین کو چالیس حواتین کے ساتھ اور ان کے بائی کے ساتھ جو تھا وہ مدینہ تک پنچایا اور خود کئی مئن تک احترام ہیں ان کے ساتھ گئے اور آپ نے روانگی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے فرمایا میرے بچوں یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی اب ہمیں ایک دوسرے کے حلاف رنجش ختم کر دینی چاہیے اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو زخمی کر کے جو تھا وہ جنگ بند کی گئی تھی جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کے نام سے یاد کیا رکھا ہے اب اس کے نتیجے کیا نکلے شاہ موین الدین ندوی کے بخول یعنی ان کے طبق اس جنگ کا آگاز سبائی پتنا انگیلیوں سے اور خاتمہ فریقین کی سفائی کلپ پر ہوا یعنی جنگ کا آگاز کی طرح جو ہوا تھا سبائی یعنی عبداللہ بن سبا جو تھا اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے سادش کر کے یہ جنگ شروع کی تھی اور اس کا خاتمہ جو تھا وہ دونوں گروہوں نے اپنے دل صاف کر کے ایک دوسرے سے صلاح کر کے اس کا خاتمہ کیا حسوسا حضرت عائشہ عمر پر اس واقعے پر نادم ہوتی رہی اور ان کا ذکر سن کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی کاش میں آج سے بیس سال پہلے پوت ہوگی ہوتی تاکہ میں اس طرح کی جنگ جو کی وہ اس میں شرکت نہ کر دی رسالت اماعاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں یہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے دس ہزار افراد کا خون ہوا یعنی جنگ جمل میں دس ہزار افراد جو تھے وہ تقریبا شہید ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں خون مسلم کا احترام جاتا رہا جو کہ اسلام کی بنیادی تلیم ہے مسلمانوں کو کر ایک دوسرے کا خون جو تھا وہ محترم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں فرمایا تھا کہ مسلمان کا ہون دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح حج کا دین اور حد نقابہ لہذا اس جنگ کے بعد عدد عثمان کی شہادت کے بعد جو تھا وہ مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے ہون کی جو عزت سے وہ ختم ہوگی داروالقلافہ مدینہ منورہ کی بیٹھائے کوفہ قرار پایا حضرت علی نے حرم نبوی کو اینڈا فتنہ شر سے بچانے کے لیے داروالقلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا اہل عراق حضرت علی کے زیادہ حامیت سیاسی حیثیتے بھی آپ نے کوفہ کو زیادہ حامیت دی حضرت علی نے داروالقلافہ مدینہ کی بجائے کوفہ اس لیے دیا کیونکہ آئندہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جو شر پسند ہیں جو منافقین ہیں وہ مدینہ میں بھی قتل و غارت ہون بریزی نہ کریں اس لیے آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو ہون بریزی سے بچانے کے لیے اس کی غرمت پامال نہ ہو اس کے لیے آپ نے داروالقلافہ چینڈ کر ایک کوفہ کو بنا دیا مدینہ منورہ سیاسی ہنگاموں ستے تو محفوظ ہو گیا لیکن اس کی سیاسی اخمیت حتم ہو گئے تشکیل خومت میں اہل مدینہ کا کردار حتم ہو گیا نئے حضرت علی مسلمانوں کے حقیقی مرکز سے دور ہو گئے اہل یعنی کوفہ بھی بے وفا ثابت ہو گئے یعنی مدینہ جو تھا وہ سیاسی ہنگاموں سے محفوظ ہو گیا ہون بریزی سے محفوظ ہو گیا لیکن اسلام ریاست میں جو ایک مدینہ کی حکومت میں اس میں ایک حیثیتی سیاسی حیثیتی وہ ختم ہو گئی حضرت علی مسلمانوں کا جو مین مرکز تھا مدینہ جہاں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی تینہ حلفہ نے جس کو اپنی حکومت کا مرکز رکھاتا وہ اس سے دور ہو گئے اور اقفہ والوں نے بھی پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا نہ کی انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا تھا تو یہ تھی اس کے بعد ایک دوسری جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہا جاتا ہے حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کی ایک دوسری جنگ ہوئی جسے جنگ سفین کہا جاتا ہے جو کہ سینٹی تھیجری میں یعنی جنگ جمل کے دوسرے ایک سال بعد ہوئی اس کی وجہ کیا تھی امیر معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت علی نے انہیں ملزول کیا تھا لیکن انہوں نے حضرت علی کا کہاں نامانا لہذا جنگ جمل سے باری ہوگا حضرت علی نے امیر معاویہ کو خاتل لکھا کہ مہاجرین اور انسار نے مجھے اتفاق رہتے خلیفہ بنایا ہے لہذا تم پر میری بیعت لادم ہے اگر تم میری اتاعت نہ کرو گے تو جنگ یقینی ہے اگر عثمان کے قاتلہ سے انتقام کی عرض ہے تو پہلے میری اتاعت کرو اس کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا امیر معاویہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کا قصاص نہیں لیا جائے گا وہ بیعت نہیں کریں گے اور ساتھ ہی جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی یعنی حضرت عشاء کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کا جو موٹیف تھا اس کا بھی مقصد اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے امیر معاویہ کا بھی جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ قصاص لیا جائے لیکن حضرت علی ان چاہتے تھے تو قصاص لیا جائے لیکن قرآن اور سنت کے اقامات کے مطابق انتظامات کو امت میں انتشار کو ختم کر کے پھر قصاص لیا جائے لہذا انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی حضرت عمر بن العاص وائی مصر کو بلا کر مشورہ طلب کیا اس وقت وہ مصر کے گورنر تھے وہ نخائج زیرک اور معاملہ فہم تھے انہوں نے جنگ سے بعد رہنے کا حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا لیکن امیر معاویہ نے انہیں دنیاوی لالت دے کر اپنا خام خیال بنا لیا شام کے لوگوں کی عام رائے بھی نہیں تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں حضرت علی نے فرمایا کہ باگی میرے قبضے میں نہیں ہے کیونکہ باگی کسی گروہ میں نہیں تھے مطلق گروہ میں وہ پہلے ہوئے تھے حضرت علی کس کس کو قبضے میں کرتے تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت مستحکم ہو جائے میری حکومت سمجھ جائے حکومت میں تو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں باگیوں کو نکالوں گا اور انہوں سے قصار سنوں گا حضرت علی نے دیکھا کہ خطو کتابت سے بات پہ نہیں ہو رہی تھی تو پچیس چوال چیس ہجری کو اسی ہزار کا لکشگر لے کر آپ کوفات شام کی طرف روانہ ہوئے مقام تخلیہ میں قیامتی امیر مابیہ کو خبر ہوئی تو وہ ساتھ ہزار کا لکشگر لے کر مقابلے پر آگئے اور دریاء افراد کے کنار سفین کے میدان میں حضرت علی کی کوئی دریاء عبور کر کے شامیوں کے مقابل آ پہنچیں اس لئے جنگ کو جنگ سفین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سفین کے میگان میں لڑی گئی اب اس جنگ میں واقعات کیا ہوئے تھے کیا حضرت تھے اس جنگ کے مدان جنگ میں مساحلت کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام رہی دونوں فوجوں میں امت کے خیر خواہ صحابہ کی کافی تعداد موجود تھی وہ مسلمانوں کی آپس میں ایک ہسلے کی قتل و غارت نہیں چاہتے تھے انہوں نے دونوں فریقوں کو صلاح پر امادہ کرنے میں تین ماہ صرف کیے یعنی تین ماہ وہاں باقیام کیا گیا اور بات ہی چلتی رہی دونوں طرف سے صفیروں کی عام درفت کا سلطلہ جاری رہا مگر مساحلت کی تمام کوششیں دیوتی وہ ناکام ہوگی البتہ سنتیس ہجری میں محرم الحرام تک دیوتی وہ جنگ ملتوی کر دی گئی جنگ کا اگار ہوا یکم سفر کو کیونکہ محرم کا مہینہ دیوتا وہ حرمت والا مہینہ تھا اس میں مسلمانوں پر جنگ کرنا دیوتا وہ جاہد نہیں تھا محرم کے مہینے میں دیوتا وہ جنگ کو ملتوی کر دیا گیا اس کے بعد یہ کم سفر کو جنگ چھڑ گئی ابتدا میں چھوٹے چھوٹے جگرے ہوئے دو ہفتے تھے دائی درسے کی ہولناک جنگ میں نامور صحابہ جن میں حضرت عمار بن یاسر عبید اللہ بن عمر شامل تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا شبان سنتیس ہجری میں فریقن پوری قوة سے مدین میدان میں اتر آئے اور خون فشان جنگ کا اگار ہوا زمین ہونے مسلم سے سخ ہوگی دن رات جو تو وہ قیامت سگرہ کا مندر پیش کرتے رہے ایک رات شورو غل اور عبو بقا سے زمین دہل گئی اس لئے اس رات کو لیلت الحسدیر یعنی تھرتراہٹ کی رات کہا جاتا ہے اگلے دن سورج نکلا تو جنگ میں مزید شدت پیدا ہوئی نیوم ادھوم ہوتا تھا کہ اسلامی سرادوں کی حفاظت کے لئے کوئی بھی زندہ نہ بچے گئی قرآن کو خاکم بنانے کی دعوت جنگ میں حضرت علی کی فوج کا لڑا باری نظر آنے لگا تو حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمیر معاویٰ کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ قرآن کو خاکم بنانے کی دعوت دیں اس سے کہ کو بھولو انکار پر دونوں صورتوں میں حضرت علی کی فوج میں پوٹ پڑ جائے گی جنانچہ دوسرے دن شامی قرآن نیزوں پر بلند کیے میدان میں آگئے یعنی قرآن کے سپاہ جو تھے انہوں نے اپنے نیزوں پر لگا لیے اور میدان میں آگئے اور بلند آواز سے پکارے ہمارے عورت ہمارے دمیان یہ کتاب ہے آؤ دونوں فریق اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں یہ توجویز نہائی کارگر ثابت ہوئی اور حضرت علی کی فوج نے لڑائی سے ہاتھ روک لی ہے حضرت علی اور ان کے دور اندیش جنرلوں نے اپنی فوج کو سمجھایا کہ یہ ایک جنگی چال ہے اس فریب میں نہ آئے اور جنگ جاری رکھیں مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ اگر اپنے قرآن کو حکم نہ مانا تو ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے حضرت علی کو مجبوراً جنگ بند کرنا پڑی سالسوں کا تقرر یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے سالس مقرر کیے رہے ہیں یعنی فیصلہ کرنے کے لیے چاند آدمی کو منتیب کیا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے حضرت عمر بن العاص نامزد ہوئے حضرت علی کی فوج نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سالس مقرر کیا یہ نہائی شریف نفس اور سادہ لوگ تھے اور عمر بن العاص کی سیاست کو اور ابو موسیٰ اشعری کو ہی علوی فوج کی طرف سے سالسی کا اختیار دیا گیا علوی فوج یعنی حضرت علی کی فوج کی طرف سے دونوں نے دمہ دل جندل میں اکٹے ہو کر جو معاہدہ تیار کیا اس کے اہم دفاع درزدین ہے یعنی ایک معاہدہ تیار ہوا اور اس کی شرائط نہیں ہے تھی سالس کتاب و سنت کی روچنی میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فریقین کے لیے لازمی ہوگا وہ اس کو قبول کریں گے جو فریق انکار کرے گا سالس اور آم مسلمان اس کے علاوہ دوسرے فریق کی مدد کریں گے اگر فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہوئی ہیں اس میں جانب داری پائی جائے تو اس کی پبندی ضروری نہ ہوگی فیصلہ کے اعلان تک جنگ بنگ رہے گی اور امن اور امان برقرار رہے گا اس معاہدہ پر فریقین کے تمام ممتعد لوگوں نے یعنی جو جانے مانے اخابرین صحابہ تھے انہوں نے اس پر دستخط کیے سالسوں کا فیصلہ ماہ رمضان سنتید ہجری دونوں سالس جمع ہوئے اور خفتگو کے بعد یہ تیپ آیا کہ دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور امیر معاویہ مزول کر دی جائیں اور مسلمانوں کو اپنے مرضی سے نیا خلیفہ منتجب کرنے کا حق دیا گئے دوسرے دن مسجد میں فیصلہ سننے والوں کا حجوم تھا دونوں سالسوں نے باری باری فیصلے کا اعلان کیا پہلے حضرت موسیٰ عشری نے اعلان کیا کہ میں علی اور امیر معاویہ دونوں کو مزول کرتا ہوں آئندہ تم جی سے چاہو اپنا حلیفہ بنا لو اس کے بعد عمر بن العاص نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ عشری نے اپنے آدمی علی کو مزول کر دیا ہے میں بھی انہیں مزول کرتا ہوں لیکن اپنے آدمی معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں یہ غلط تھا فیصلہ کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دونوں سالس مل کر جو فیصلہ کریں گے اس پر دونوں فریکن مارنے گے حضرت ابو موسیٰ عشری نے جو شرطی معاہدے میں اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ دونوں کو مزول کیا جائے لیکن حضرت عمر بن العاص نے یہاں پر اپنا بیان جو تھا وہ بدل گیا این وقت پر آ کر اور کہا کہ میں حضرت علی کو مزول کرتا ہوں لیکن امیر معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں یہ فیصلہ سنکہ حضرت ابو موسیٰ العشری نے سخت احتجاج کیا لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا عوام کے سامنے اعلان ہو چکا تھا لہذا اس کی تلافی کی کوئی صورت نہ تھی حضرت علی نے اس فیصلے کو قرآن اور سنت کے خلاف قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جبکہ حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے اسے بقاعدہ تسلیم کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا حضرت علی نے شامیوں کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاری شروع کر دی کیونکہ وہ اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتے تھے ملت میں حانہ جنگی کا ایک اور سلام امڑ آیا حلافت دو حصوں میں بٹ گئی حضرت معاویہ جنگ سے پہلے ایک صوبے کے والی تھے اب وہ کئی علاقوں کے حکمران بن گئے حضرت معاویہ کو لشکر کی تیاری اور دفاعی تدامات کا موقع مل گیا اسلام میں پہلی مرتبہ خاڑیوں کے نام دے ایک گروہ وجود میں آیا اور وہ گروہ حضرت معاویہ کا جس کو خاڑی یعنی وہ اسلام نے علیدہ ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ کا رہے تھے اس لئے انہیں خاڑ کی کہا گیا خواریج خواریج کون تھے جنگ سوفین میں امیر معاویہ نے اپنی کمدوری کا احساس کرتے ہوئے حضرت علی کے سامنے تخکیم یعنی سالسی کی تجویز پیش کی حضرت علی اولین اس کے خلاف تمہیں اگر ساتھیوں کے مجبور کرنے پر رضا ماند ہو گئے جب سالس مقرر کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی نے بات ساتھیوں نے اتراز کیا کہ دین کے معاملے میں کسی آدمی کو سالس مقررنا جائے تھے بہتر یہ ہے کہ آپ اس تجویز کو مسترد کر دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں بادہ کر چکا ہوں اس کی اخلاف بردی نہیں کر سکتا ہے اس وقت تو یہ لوگ خموش ہو گئے لیکن قواہ پہنچ کر یہ لوگ حضرت علی سے علاق ہو گئے اور ان کی بیعت فساخ کر کے اپنے الگ امیر چل لیا اور خواریج کہلائے انہوں نے بہت ساتھ لوگ مسلمانوں کو اپنا اہم حیال بنایا اور اپنے اپنے کو بھو منظم کر لیا یہ گروہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کے اخلاف تھا یعنی وہ لوگ جو کہ نہ تو حضرت علی کے حق میں تھے نہ ہی امیر معاویہ کے حق میں تھے انہوں نے دونوں سے الگ اختیار کر کے اپنا الگ سے گروہ بنا لیا اس کو خواریج یعنی گروہوں سے الگ ہونے والا خارج کر دیا گیا ان کو اس طرح شیان علی اور شیان معاویہ کے بعد مسلمانوں میں ایک تیس طرح گروہ خارجیوں کے نام سے پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اب خارجیوں سے وہ گروہ جو کہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں سے علاقہ ہو گیا تھا ان کے نظریات کیا تھے اس گروہ کا ایک نظریہ یہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو سالس بنانا کفر ہے کیونکہ فیصلہ جو لوگ ایسے فیصلہ کو قبول کرتے ہیں وہ واجب القتل ہے دینی معاملہ میں قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کرتی ہے کسی انسان کو سالس بنانا جو ہے وہ جاید نہیں ہے لہذا حضرت علی نے یہ فیصلہ صرف حالات کو دیکھتے ہوئے کیا تھا اور وہ لوگ اس کے ست حلافتے لہذا وہ حضرت علی کے اقلاف ہو گئے رسول اللہ نے کہا کہ جو سالس مقرر کرتا ہے دین میں وہ واجب القتل ہے اس لئے وہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوئے وہ حضرت علی کو پہلے خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت ہر مسلمان کے لئے لازم قرار دیتے تھے ان کی نافرمانی کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور واجب القتل تصور کرتے تھے اس لئے حضرت امیر معاویہ اور ان کے خامیوں کو گردن زدنی کے لائٹ سمجھتے تھے یعنی ان کو قتل کرنا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ کسی قسم بھی صلاح کرنا کو فرقیال کرتے تھے لہذا حضرت علی نے چونکہ ان سے مسافلت کرنے اور جنگ سفین میں قرآن کے حکم میں سالس بنانے کا جنم کیا ہے اس لئے اب ان کے خلاف بھی جہاں ضروری ہو گیا یہ ان کا نظریہ کا خارجیوں کا حضرت علی نے کیونکہ مساہلت کرنے کی کوشش کیا ہے حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے قرآن میں سالس بنانے کی کوشش کیا ہے اس لئے اب ان کے حلاف جہاں جہاں وہ جہاں ہے اپنے مقصد کو بروئی کارڈ لانے کے لئے یہ کتابی بنا لیا کہ حاکمی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تمام مسلمان برابر ہیں اس لئے ان پر کوئی حاکم نہیں ہو ستا لہذا خلیفہ یا حلافت کی ضرورت نہیں ہے حکومت کے احتیارات ایک عوامی کونسل کے پاس ہونے چاہیے جو عوام کے رمائنگی کریں کوفہ بسرہ اور مدائن میں ان کے خائد کی اشایت ہونے لگی اور جو ان کی بات نہ مانتا ہی سے قتل کر دیتے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ حاڑیوں کی ضرورت کافی بھر گی کوفہ کے خاڑیوں خفیہ طور پر نہروان پہنچ گئے اور باقی مقابلوں اور باقی مقامات کی جماعت کو دعوت دی وہ بھی نہروان میں کٹے ہو گئے چنانچہ وہاں خاڑیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا اب تیسری جنگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اہد دور میں ہوئی وہ تھی جنگ نہروان حضرت علی نے خاڑیوں کو حد لکھا کہ ہم نے حکمین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور شام پر حملے کی تحریک کر رہے ہیں لہذا شامیوں کے حل آپ ہماری مدد کرو اس کے جواب میں خاڑیوں نے کہا آپ یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں نہ کہ خق کیا تھی لہذا ہم اس میں شریک نہ ہوگے خاڑی دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے سے روکنے لگے اور جو ان کے اقائد کی تائید نہ کرتا اسے قتل کرتے تھے حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بیجا کہ انہیں سمجھائیں لیکن اثر نہ ہوا پھر خود بھی معاملہ سکھ جانے کی کوشش کی لیکن سفارٹی کوششیں ناکام ہو گئیں اب اس میں واقعات کون کون سے رونما ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ نہروان کا رخ کیا جہاں خاڑیوں کی اکثریت پہلے ہی جمع تھی آپ نے وہاں پہنچ کر ان کو پیغام بھیجا کہ تمہاری جمعیت کے جن لوگوں نے ہمارے حامیوں کو قتل کیا ہے وہ ہمارے سپورٹ کر دی جائیں اس پر ہارڈیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے اور ہم ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائے سمجھتے ہیں اس پر حضرت علی خود ان کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ وہ بات آ جائیں لیکن وہ بات نہ آئیں بھی لاہر مجبور ہو کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ امان کا جنڈہ لے کر خری ہو جائیں اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اس جنڈے تلے آ رہے گا اسے امان دے دی جائے گی اصلاح جنڈے تلے آ گئے کچھ حضرت علی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بابا پیس جلے گئے بعد اپنے اپنے شہروں کو لوٹ گئے اور مقابلے کیلئے صرف چار ہزار خارجی باقی رہ گئے خون ریز جنگ حضرت علی نے اب تک اددہ نہ کی تھی مگر خارجی خود لا حکمو اللہ لیلہ یعنی حکم طرف اللہ کا ہے کنارہ لگا کر حملہ آگر ہوئے اور بڑی بہادی اور بیجگری سے لے رہے حضرت علی کی فوج حیران رہ گئی کہ ان کی اضاق کٹ کر الگ ہو جاتے مگر وہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے اسی ہزار کے مقابلے میں چار ہزار کی کیا پیہ جاتی بھی لاحظہ ان ریز جنگ کے بعد شکست کئی اور ایک ایک کر کے تمام خارجی قتل ہو گئے اب اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا میدان جنگ میں تمام خارجی مارے گئے یا زحمی ہو گئے زحمی ہوں کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا باغی اور سرکش لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور سبائی فٹکے کے لوگ بھی خون مسلم سے ہاتھ رنگنے کا مقابل ان کو مل گیا یہ لوگ ست سزا کے باودود بار بار اوبرتے رہے اور بنو میہ اور بنو عباس کے خلاب منظم سادشوں کے ساتھ مقابلے پر آتے رہے یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنے ان کے بعد کچھ عرصے تک حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں لیکن اس مسلسل ہانہ جنگی ہونڈریتی اور بد امنی سے تنگ آ کر حضرت علی اور حضرت علی معاویہ نے چالیس حجری میں صلاح کر لیں اس حضرت علی سے خلافت اسلامیہ دو حصوں میں بٹ گئی خجاز اور عراق اور مشرقہ پورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہا شام مصر اور مغرب کا علاقہ حضرت عمیر معاویہ کے حصے میں آ گیا یعنی دونوں صحابہ اکرام نے حضرت علی نے حضرت عمیر معاویہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ چھوٹی چھوٹی جنگوں سے کوئی فیدہ نہیں یہ مسلمان ایک دوسرے کا ہی مسلمان قتل کر رہا ہے لہذا انہوں نے ایک جنگوں کو ختم کرنے کے لیاپت میں صلاح کر دی اور اسلامی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا حجاز یعنی مکہ مدینہ عراق اور مشرق کا جو پورا حصہ تھا حضرت علی کے پاس آ گیا شام مصر اور مغرب کا جو پورا علاقہ تھا حضرت عمیر معاویہ کے حصے میں آ گیا اس طرح اسلامی ریاست جو تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے